موسیقی اسلام علیکم چینل ففٹی ون نیوز کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں اکرہ حفیظ سرائے علمگیر میں مین جی ٹی روڈ پر دھن کا راج دھن کے باعث حدنے کا انتہائی کم ہو کر رہ گئی دھن کے باعث ٹریفیک کی روانی شدید متاثر شہری گھروں تک محصور نواحی علاقے بیسہ بلانی جگوہیڈ اور شکریالہ میں حدنگاڑ ایک اشاریہ پانچ میٹر رہ گئی شدید ان کے باعث موٹروے پولیس نے غیر ضروری سفر سے گریز کا حکمات چاری کر دیئے مندری کے نواحی علاقے چک چار سو سنتالیس میں فٹبال میچ کا نقاط کیا گیا علاقے بھر سے بتس ٹیموں نے حصہ لیا امیدوار این اٹھانوے سوہیل سرور نے بطورے میمانے خصوصی شرکتی ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلے ہوئے میمانے خصوصی سوہیل سرور کا گراؤن پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا گل پاشی کی گئی اور مالائیں پہنائے گئیں سوہیل سرور نے کھلاڑیوں سے تارفی ملاقات کی کانٹے دار مقابلے میں چار سو سنتالیس فٹبال کلب نے پانچ سنتالیس فٹبال کلب کو ایک اشاریہ صفر سے شکست دے دی شائکین کی بڑی تعداد نے فٹبال میچ دیکھا وینر ٹیم کو پچھتر ہزار نکت کیش بامر ٹرافی جبکہ رنر اپ کو پچاس ہزار نکت کیش بامر ٹرافی نام دیا گیا کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی ایونٹ ہونے چاہیے تھا کہ نوجوان مصبت سرگنوں کی طرف راگب ہوں واکینٹ ہلکہ پی پی تیرہ کی سڑکیں سیورج اور پینے کے صاف پانی سمیت دیگر بنیادے مسائل سے دو چار ہیں عوام نمائندگان منتقب ہونے کے بعد ہلکے میں نظر ہی نہیں آتے تاہم ہلکے کی عوام کہتی ہے کہ سیاسی نمائندے صرف الیکشن کے وقت ہی نظر آتے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ساکی پلی کی اس رپورٹ میں جی میں اس وقت موجود ہوں واکینٹ میں ہلکہ پی پی تیرہ کے مکینوں کو کون کون سے مسائل کا سامنا ہے جو گزشتہ دور حکومت میں بھی نہیں آل ہو سکے میرے ساتھ کوئی شہری موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ جو سابقہ دور گزرا ہے حکومتوں کا یہ بدترین دور تھا میرے خیال کے مطابق یا اس میں سارے خرسی کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں کسی نے ترکیاتی کاموں کی طرف بلکہ دیان نہیں دیا عوام کو بھی ماجوس کیا اور آپس میں لڑاتے رہے پلانٹ کا جو پانی ہے نا جی وہ میرے خیال میں ناقابل استعمال ہے اور ساپ پانی کا مسئلہ جانا بہت زیادہ ہے یہاں پر عوام مارٹر ٹون سیٹی میں انگریشتہ اپنگا بیس سال سے کسی پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس عوام مارٹر ٹون میں کوئی گورنمنٹ سکول ہے نہ ہی ڈیسمنسری ہے اور نہ ہی کوئی پارک ہے ایک تو یہاں گیس کے بھی بڑے مسئلے ہیں گیس بھی نہیں آتی ہے اوپر سے یہاں کچھرے حالہ بھی کوئی نہیں آتا ہے آتے ہیں الیکشن کے دوران صفائی وغیرہ کرواتے ہیں پھر آتا کوئی نہیں ہے ووڈ لینے کے بعد آتا ہی کوئی نہیں ہے جو منتخب ہوتے ہیں اور جن کو ووڈ دیے جاتے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ علاقے کے مسائل کو حل کریں اور یہ پندرہ بیس سال سے یہ انتخاب ووڈ لے کر عوام پر راج کرنا شروع کر دیتے ہیں سب گلیوں میں پانی کھڑا ہوا ہے ہر جگہ پر پانی ہے نمازی جو آ رہے ہیں ان کا کپڑے خراب ہو رہے ہیں سب کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں تو باقی آپ دیکھ رہے ہیں ہر گری میں پانی آپ خود دیکھ رہے ہیں سب کو الکا پی پی تیرہ کے مکینوں کا کہنا ہے کہ اس دفعہ جو بھی الیکشن میں جیتے امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل کو آل کریں گے جی پہلے دو ہزار دو پھر ایمبلنس پہ چلوں گا تلکہ اسپیتال مٹیاری کے ایمبلنس کی ڈرائیور لکھا جنب منگوانوں کا مطالبہ مٹیاری کے تلکہ اسپیتال کے قرار روپے بجٹ کے باوجود بھی مریضوں سے ہزاروں روپے وصول کرنے کا سلسلہ جاری مٹیاری کچھ مولا کی رہائش محمد عثمان کچھ اچانک تبیت خراب ہو گئی جس کو فوری اسپیتال پہنچایا گیا ایمبلنس کی سکھ ضرورت تھی لیکن ایمبلنس کی ٹرائیور لکھاڈنو مکھاڈنو نے کہا کہ پہلے دو ہزار دو پھر ایمبلنس میں چلوں گا مریض تڑپ تڑپ انتقال کر گیا لیکن ایمبلنس نہیں ملی سیکیورٹی پورسز کا ٹانک میں آپریشن انتہائی مطلوب سمیت دو دہشت گرد حلاق سیکیورٹی پورسز نے خیبر پکتنخواہ کے علاقے ٹانک میں آپریشن کے دوران دو دہشت گردوں کو حلاق کر دیا آئی ایس پی آر کے جانب سے جاری بیان کے مطابق سیکیورٹی پورسز نے خفیہ اطلاع ملنے پر پانچ اور چار جنوری کی درمیانی شب تانک کے علاقے میں کاروائی کی آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشت گرد مارے گئے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حلاق دہشت گردوں میں گل یوسف بھی شامل ہو گل یوسف سیکیورٹی پورسز پر حملو اور عام شہریوں سے بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملابس تھا دہشت گرد گل یوسف نے ٹانک اور ڈیر احمیل خان کے اسلام میں دہشت گردانہ کاروائیاں کی اور وہ سیکیورٹی ایجنسی کو انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فیرس میں شامل تھا حکومت پاکستان اس کے سر پر پچیس لاکھ روپے کا انام بھی رکھا تھا شدید دھن سے فضائی شیڈیول درہم بھرم آج بھی پچیس پروازیں منسوخ پنجاب میں شدید دھن کے فضائی شیڈیول کو بھی درہم بھرم کر دیا آج بھی پچیس پروازیں منسوخ کر دی گئی جبکہ پشاور کی تمام پروازیں ری شیڈیول کی گئی ہیں پنجاب میں شدید دھن چاری ہے جس کی وجہ سے معلوماتیں زندگی متاثر ہوئے ہیں اور فضائی شیڈیول بھی درہم بھرم ہو گیا ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہ دینے والی شدید دھن کے باعث آج بھی پچیس پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا جبکہ پشاور کی تمام پروازیں ری شیڈیول کی گئی ہیں موسم کی خرابی کی وجہ سے چار روز میں ڈیٹھ سو پروازیں منسوخ اور تین سو متاثر ہو چکی ہیں ائرپرٹ حکام کا کہنا ہے کہ پشاور اور سیل کوٹ کے فضائی مسافروں کو بسوں سے منزلوں پر پہنچائے جا رہا ہے جبکہ پشاور اسلامباد کی تین پروازوں کو متبادل ائرپورٹس پر اتارا گیا مسافر کوچ اُلٹ گئی تین جہاں بہاک اور بیس سخمی پشاور جانے والے مسافر کوچ ہنگروں کے قریب ڈرائیور سے بے کابو ہونے کے بعد اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں تین افراد جانبہ حق ہو گئے جبکہ بیس سخمی ہو گئے یہ حادثہ جمعہ کی صبح پیش آیا جب ہنگروں کے قریب ایک تیز رفتار مسافر کوچ اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں تین افراد موقع پر ہی جانبہ جبکہ بیس سخمی ہو گئے حادثے کے اطلاع ملتے ہی پولیسوں ریسکیو دارے جائووکا پر پہنچ گئے جنہوں نے لاشوں اور زخمیوں کو پنوہ قبل اسپیتال منتقل کیا ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جن میں سے کئی شدید زخمی ہیں حادثہ ڈرائیور کو دورانے ہی ڈرائیونگ نیند آنے کے باعث پیش آیا دنیا بھر میں کشمیری آجیو میں حق خودداریت منا رہے ہیں کشمیر کونسل ای ایو کے چیئرمن علی رہزہ سید کا کہنا ہے کہ کشمیری حق خودداریت کے حصول تک تحریک جاری رکھیں گے پانچ جنوری حق خودداریت اور مقبوضہ کشمیر پر اقوام متعدہ کی قراردادوں کی یادہانی کا دن ہے ہر سال پانچ جنوری مقبوضہ کشمیر کے حق خودداریت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے جنوری انیس سنچاس کو اقوام متعدہ نے ایک قرارداد منظور کی تھی جب مقبوضہ کشمیر میں آزاددانہ اور منصفانہ اس سواب رائے کی زمانت دیتی ہے ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ یاد دلانا ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو نظر انداس نہیں کر سکتے اقوام متعدہ کو چوہتر سال پہلے کیے گئے اپنے وعدوں کا احترام کرنا ہوگا مقبوضہ کشمیر کی عوام کو بھارتی قابض افواش کی جانب سے ایک اجتماعہ سزا دی جا رہی ہے اور بھارتی فوج نے مقبوضہ وعدی کو دنیا کے سب سے بڑے عسکری زون میں تبدیل کر دیا ہے اسے کے ساتھ نیو سٹیوڈر سے فلوق کے لیے اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل ففریوان نیوز